جب کبھی آپ کا بہت ہی اچھا اور مزدار سا کھانے کو دل کرے تو بس آپ نے چپ چپ زنگر لوڈیڈ فرائز بنا لینے جو کہ بہت بہت زیادہ یمی بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے اس مزدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پیالی جو ہے وہ لسی کا لے لیا ہے اگر آپ کے پاس لسی نہ ہو تو آپ دہی کے اندر پانی مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون اس میں گارلک پاورڈر ڈال دیں گے پاورڈر نہ ہو تو آپ گارلک کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مچ اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کر دیں گے ہالپ ڈی سپون ہم اس کے اندر ہلدی ڈال دیںک . ampl ڈی سپون ہم اس کے اندر کالی مکڑے کا پاورڈڈر شامل کر دیں گ decentralized اگر آپ پیاس کا پہل کردیں گے removal pun میں شامل کردیں گے ایک مکڑ کردیں آپ ٹیبل سپون میں سرکے کا ٹی لے لیمان جوز کے لیمان جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چھپی۔ آپ جانا ہے یہاں پر چرکے کا پچھنا ہوں سار مندر frater والچ میں produtoرگ مقبل کر رہے یوں تھائیس کے لئے ہیں تو تھائیس کے اندر پیسیز ڈالیں گے اس سے کرسپی بہت زیادہ چکن بنتا ہے جس سے آپ زنگر بھی بنا سکتے ہیں تو بس آپ نے یہ فیلے ڈال کے اس میں تھائیس کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے نا تو بس آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک دو گھنٹو کے لیے ریسٹ پر رکھ دینا آپ نے اس کے بعد آپ نے آلو لے لینے ہیں اور اس کے آپ نے فرائز کٹ کر لینے ہیں لمبائی والے سائز میں پہلے سلائسز کٹ کر لیجئے گا آلو ہوں کے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے فرائز کٹ کر لینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر فرائز جو ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو سٹین کرنے کے لیے رکھ دینا جب پانی بلکل خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے فرائز مسالہ اگر فرائز مسالہ نہ ہو تو اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کٹیوی لال مچ اور نمک سڑا سا ڈال دیجئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون یوز کیا ہے کون پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کرسپی نہیں بنیں گے آپ کے فرائز پھر آپ نے گرم آئل میں ڈال دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک ہم چکن کی کوٹنگ کر لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے یہاں پہ تقریباً ایک دو گھنڈے گزر چکے تھے اب ہم نے میدے کے ساتھ اس کو کوٹ کرنا ہے ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم میدہ لگائیں گے اچھی طرح سے پریس کر کر کے نہ آپ نے لگانا پھر اس کو جھاڑیں گے ج جازکے اس کےنے کو بھی جھاڑکے آپ کر 가운데 زی были جاڑ کے جاناتے ہیں۔ اس کے بعد لگتی ان کو کو جھاڑ ت پھر آپ نے اسчик کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعداتے ہیں تو جھاڑ دینا سے کرسپ مرنش آئے کھاتے ہیں یہی وہ کرمز ہیں جس سے آپ کا چکن جانا وہ زنگر بنتا ہے یہ دیکھیں فرائیز بھی ہمارے یہاں پہ فرائی ہو چکے تھے ابھی میں یہاں پہ چکن ڈال رہی ہوں اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں کرسپی چکن جانا ہم تیار کر لیتے ہیں اور یہ والا جو کرسپی چکن ہے اس سے آپ برگر بھی بنا سکتے ہیں زنگر برگر بھی بنا سکتے ہیں زنگر شوارما اور بھی بڑی کافی زیادہ ریسپیز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے بھی کھانا چاہیں تو ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو چلیے اتنی دیر میں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نیوی ایت آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیا کریں اور ویلوگن چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں آلیا مشہر ویلوگز کو لنک ڈسکرپشن میں ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کرسپی سے چکن تیار ہو چکا ہے یہاں پہ چکن کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بیس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے دس منٹ ایک سائیڈ پہ پھر دس منٹ آپ نے دوسری سائیڈ پہ اس کو فرائی کرنا ہے پھر یہ کرسپی بنے گا چلے چیز توس بناتے ہیں اس کے لیے آپ نے بٹر لے لینا ہے دو ٹیبل سپون جب بٹر میٹ ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میدے کا شامل کر دینا ہے میدر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے تاکہ میدے کی جو کچھے والی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک کپ بھر کے اس میں دودھ کا شامل کر دینا ہے دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ گھٹلیاں بلکل نہ بنیں تو آپ مکس کر دے چاہیں گے گھٹلیاں اس کی بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے نمک ایک ٹی سپون ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے اس میں بیسیوئی لال مچ ڈال دینی ہے اور اس کو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں چیز شامل کریں گے چیڈر چیز یہاں پہ میں نے یوز کی ہے آدھی پیالی کیونکہ ہم چیز سوس بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم چیڈر چیز یا موزریلا جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے کریم کے شامل کر دینایا ہومیڈ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہومیڈ ملائی کا یوز کی آپ چاہیں تو ٹیٹرہ پیک والی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے اور یہ جو کرسپی ہم نے چکن فرائی کیا تھا ابھی یہ تھنڈا ہو گیا تھا ابھی میں اس کے پیسیز کٹ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے ہے چھوٹ چھوٹ سے پیسیز آپ نے کٹ کر لینے ہے تاکہ ہم جب لیئرز لگائیں گے تو وہ ہم پیسیز کو فرائیز کے ساتھ یوز کر سکیں تو یہ دیکھیں تمام فرائیز یہ پیسیز جو ہاں نا یہ کٹ ہو چکے ہیں چکن کے کرسپی چکن کے اس کے بعد میں نے سوس جو ہے وہ پائپنگ بیک کے اندر ڈال دی ہے تو اس والے میں میں نے چیز سوس ڈالی ہے اور دوسرا میں میں نے گارلک سوس بنائی ہے گارلک سوس میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ہاف میں نے اس میں کریم یوز کی ہے ہاف میں نے مایونیز یوز کی ہے اس کے اندر گارلک پاورڈر شامل کیا ہے ایک چھوٹکی اگر آپ کے پاس پاورڈر نہ ہو تو آپ لسن کی کلی لے کے اس کو بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں ہم نے گارلک سوس بنائی ہے تو دونوں طرح کی سوس ہماری تیار ہو چکی ہے پائپنگ بیک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے لیئرز لگاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے فرائیز ڈالیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے جو کٹ کیا ہوا چکن ہے وہ ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو سوس ہے ہمارے پاس یہ دونوں سوس ہم نے اس طرح سے سپریڈ کر دینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے فرائیز اس میں ڈالنے ہیں فرائیز کو آپ نے اچھے اس کو آئل نکالنے لے ہیں پھر یہ آپ نے یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے چکن اس طرح سے ڈالنا ہے جیسے ہم لیئرز لگاتے سے ہم آپ نے ایسے ہی بنانا ہے پھر آپ نے اس کے بعد اس طرح سے سپرنکل کر دینا ہے جو سوس ہم نے تیار کی ہیں سوس آپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ یوز کرنا چاہیں ویسے تو میں نے زیادہ ہی بنایا تھا کچھ لوگ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں شملہ میرچ کٹ کرے گا ڈالی ہے آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں یا ڈال بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو یہ چیز سوس کے ساتھ میں نے زنگر فرائز آپ کے ساتھ شیئر کیا ایسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بندی ہے ضرور ٹرائے گی جائے اگر آپ یہ ایک بار بنایں گے تو آپ کی یہ موسٹ فیورٹ ہو جائے گی ای ٹھنک آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی